اسلام علیکم ہم چاہرمید کرتے ہیں کہ آپ کھریئے سوگر مردو ہے کہ آپ میں شاپوش رہیں ہستے علم سپراتے رہیں اور اسی طرح میں اپنا بیار دکھاتے رہیں بلکل جی میرا نام محظم علی میں ہمارک محمود تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ڈائٹل ہے الزباری کیلڈ بائی یو ایس براڈ بروچستان کنفلیکٹ پاک آرمی اوفیسر کیلڈ ان ہیلیکوپرر کریش جہن الکایدہ کا سرگنا یعنی سروے سروہ ایمان الجواہری مارا گیا یہ 9-11 حملہ کا ایک ماسٹر مائن تھا دیکھیں 9-11 حملہ ہوا تھا 9-11 2011 میں ستمبر 11 ستمبر کو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینڈر پر حملہ ہوا دیکھیں جب امریکن بحثہ لکھتے ہیں تو اس سروہ پہلے مہینہ لکھ دیتا ہے اب بعد میں تاریخ لکھتے ہیں تو جیسے یہ 9 جو لکھ رہا ہے یہ مہینہ ہے ستمبر مہینہ اب یہ اگستہ 8 میں چلتا ہے ستمبر 9 ہوئے گا تو ستمبر پہلے لکھتا ہے 9 ستمبر 2001 کو حملہ ہوا تھا اور ہم لوگ پہلے تاریخ لکھتے ہیں ہمارے ہوا تھا 26 گیارہ یعنی 26 نومبر تو ہم لوگ پہلے ڈیٹ لکھتے ہیں اس کے بعد مہینہ لکھتے ہیں ICBSC والا جو ہے سمنا پہلے مہینے میں لکھ دیتا ہے اوکر بات ڈیٹ لکھتا ہے تو اسامہ بلہ دین نے ورلڈ ٹری سینٹر پر دھماکہ سے اڑا دیا تھا اس کے بعد سے تو امریکہ ان کو خوج رہا تھا اور 10 سال بعد مار کے گرائیا 2001 میں اس نے حملہ کیا اور 2011 میں امریکہ نے ایبٹ آباد سے مار کے اسامہ بلہ دین کو گرا دیا یہاں پر 2 مای 2011 کو یعنی 10 سال بعد امریکہ نے اسامہ بلہ دین کا بدلہ لے لیا تھا اس بدلے میں جو ایبٹ آباد مارا گیا تھا وہ بھارت کی سیما سے مہج 25 سے 30 کلومیٹر تھا پاکستان کی ایبٹ آباد میں اسے مارا گیا تھا اس آپریشن کو امریکہ کے سیل کمانڈو نے نیوی کے سیل کمانڈو نے اس آپریشن کو کمپلیٹ کیا تھا لیکن اس حملے کا جو مین ماشٹر مائنڈ تھا اسامہ بلہ دین تو فیس تھا جبکہ پورا بیک گراؤنڈ پوری سمالتا تھا ایمان الجواہری یہ پیسے سے ایک ڈاکٹر تھا اسامہ بلہ دین انجینئر تھا تو یہ سب پڑھے لکھے تھے سب پتہ نہیں کہ اسے ایدھر چلایا سب یہاں پر ہم لوگ یہاں تو چھوٹ موٹ گندا تب آہی مچا دیتا ہے دیکھتے ہیں بیکاس دوبے وغیرہ اسے انٹرنیشنل ہے سب یہاں بہانک بہانک مارتا ہے سب ہول سیل میں اڑاتا ہے سب تو اسامہ بلہ دین ایک فیس بھیلو تھا الکاعدہ کا جبکہ سارا اندر کا آپریشن ایمان الجواہری دیکھ رہا تھا تو 2011 میں جیسے اسامہ بلہ دین مارا گیا تو اگلا جو پورا اس کا سپریم کمانڈر جسے یہ لوگ کہتے ہیں سرگنا وہ ایمان الجواہری بنا ایمان الجواہری کو مارنے کے لئے امریکہ پہلے بہت بار کیا کئی بار اس کے پریاس آسفل رہے تو اس کی ٹوٹل جمہداری سی آئی اے کو سوپ دیا گیا ایمان الجواہری کی ریکی سی آئی اے کر رہی تھی اسے فروری میں انپوٹ مل گیا تھا کہ ایمان الجواہری حقانی گروپ کے ساتھ مل کر کابل میں صفت ہو گیا تو اس نے کابل کے آس پاس کے گھروں کی ریکی کرنے چالو کیا اس نے کیا کیا سی آئی اے نے مہلاؤں کو بھرتی کیا اور وہاں کی مہلاؤں کو اس ایریا کی ریکی کرنے کے لئے دیا گیا تو کابل کے ایک بیلڈنگ میں پایا گیا کہ یہاں ایمان الجواہری جیسا دکھنے والا کوئی ویکتی آتا ہے کھڑکی پر تو یہاں سے کچھ دوری پر ڈرون کیمرہ اس کو فٹ کیے گئے اور سیٹلائٹ ایمیجنگ ڈرون سے ویگر لائے گیا جس سے یہ پتا چل گیا کہ ایمان الجواہری اکثر اس بالکنی میں آتا ہے اور یہ کنفرم ہو گیا کہ الجواہری ہے تو اس کو جو بائیڈن نے پرمیسن دیا اور سنڈے کی دن ایمان الجواہری کو ڈرون سے ایک مسائل اٹیک کیا گیا جو سیدھے اس کے چھاتی پر گھوز گیا اور بلاسٹ کر گیا اس ڈرون کے بلاسٹ میں کسی کی جان نہیں گئی کیول ایمان الجواہری بنا مرا دیکھیں اگل بگل کی بیلڈنگ کو بھی زیادے لوسٹ نہیں ہوا کھیول وہ ریلنگ گیا ہے اس کو مارا گیا تھا ریپر مسائل سے ریپر ڈرون سے یہ ریپر ڈرون ایک ہملاوہ ڈرون ہے ایک بہت لمبے سمیہ تک انڈورینس کر سکتا ہے ہوا میں اس میں ہیل فائر مسائل لگائی گئی تھی اس ہیل فائر مسائل کی خاصیت ہے کہ آگے والے بھاگ میں اس میں گائیڈنس سسٹم ہے اور پیچھے والے بھاگ میں فریگمنٹیشن ہے مطلب فریگمنٹیشن مطلب نوکیلے نوکیلے اس میں دھاتو کے روڈ ہوتے ہیں جو سیدھے کسی کے وقتی کے اندر گھوش سکتے ہیں اور اسے مارا گیا جب تو یہ سیدھا یہاں پہ ایمان الجواہری کھڑا تھا تیدھے آکے چھاتی پہ گھوش گیا کسی کو پتا بھی نہیں چلا یہ بلاسک نہیں ہوتا ہے بلکہ دھاردار چاکو کی طرح سریر کے اندر گھوش جاتا ہے اور ایمان الجواہری کی وہیں پر مرطی ہو گئی اس مرطیوں کے بعد سارے آتنگوادی ایک ہو گئے سب الکایدہ تالیبان اور پاکستان میں پن رہے جو پاکستان کا تالیبان تحریکے تالیبان پاکستان جو ہے تی ٹی پی وہ سب ایک ہو گئے اور ان تینوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ اس حملے میں پاکستان نے اس کا ساتھ دیا ہے اور کہیں نہ کہیں پاکستان بھی سوفٹ ہوا ہے آتنگواد کے مدے پر امریکہ جس طرح سے کہتا ہے آتنگوادیوں کو پاکستان اب اس طرح سے دبانے لگا ہے کیونکہ ان کے پاس بھکمانگے ہو گئے ہیں پیسے نہیں ہیں یہاں پر تو اب یہ تینوں مل کے ان سے دوسمنی کر لیا اب ان چٹوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ساپ پا لیں گے تو ایک دن تم ہی کو کٹے گا یہاں پر اب کیا ہوا ہے کہ امریکہ یہاں پر اسی بیچ بلوچستان پاکستان کے لئے سب سے بڑا سردد بنا ہوا ہے بلوچستان 2030 میں بلوچستان ٹوٹ کے الگ ہوگا پہلا بھی بھاجن پاکستان کا ہوا بنا جب 1947 میں 1971 میں یہاں ہوا 2030 میں یہاں ہوگیا بلوچستان میں بار آیا ہوا تھا اور بلوچستان میں ہیلیکوپٹر کریس کر گیا اور اس میں ٹاپ سی ٹاپ لیبل کے ادھیکاری تھے لیفٹینین جنرل سرفراج علی یہ اگلے سینہ پر مکھ ہونے والے تھے اور عمران خان کے کافی قریبی تھے ہمارا چچوہ تو ایسا ہی گیا اس کا قریبی مرا گیا دوسرا بریگیڈیر امجد حنیف یہ بریگیڈیر رینکے تھے بریگیڈیر خالید یہ اتنے بڑے بڑے ادھیکاری تھے میجر احمد میجر مننان یہ اتنے بڑے بڑے ادھیکاری اس میں مارے گا ہیں تو ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ درگھٹنا بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلوچستان ریبلز نے یہاں کیا ہے دیکھیں پاکستان الکایدہ کے مارے جانے سے یہاں پر ایک بلوچستان ریبل مطلب اگروادی پہلے سے الگاو بادی ہیں یہاں تحریک تالیبان ہے جو پاکستان کو کہتا ہے کہ جس طرح تالیبان نے افغانستان کو کبجا کی ہم پورے پاکستان کو کبجا کریں گے یہاں الکایدہ مرایا ہے وہ ایسے بھڑکا ہوا ہے پاکستان کے اوپر اور تالیبان کا بارڈر ڈیسپیوٹ چل رہا ہے اب سارے آتنگ بادیوں کے وجہ سے پاکستان سے ڈائریکٹ کہا کہ ہم آتنگ باد کے ختمے میں آپ کی مدد کریں گے لیکن پلیز آپ آئی ایم ایف کو کہیے کہ وہ انہیں لون پروائیٹ کریں تو آئی ایم ایف کچھ حد تک بیچار کر رہا ہے لون کا اس لیے یہ آسنکہ جتائی جاری ہے کہ پاکستان نے بھی اس میں بہت help کیا ہوگا امریکہ کا یہاں پر اب پاکستان کے پاس ملین ڈالر کا یہ چھوٹتا کس یونیورسٹی میں اکنومکس پڑھے ہیں ہم کو نہیں سمجھ میں آرہا آوکات 8 ملین پیسہ لیے 200 ملین ڈالر کی اور پاکستان کا ایک روپیہ پاکستان کا روپیہ اتنا نیچے گر گیا کہ ایک ڈالر 240 روپیہ پہنچ چکا تو اب اتنا مہنگائی برابر آبادی یہ چھوٹتا سب سے چھوٹتی چکی آبادی کو نہیں سنمال پا رہا رہا ہے سب کیا کہے اس کو تو خیر امیرکا کچھ حد تک مدد کر رہا ہے لیکن جیسے امیرکا مدد کرے آتنگوادی ان کے اوپر چڑھ جائیں سب کی سسورہ تُنے ہم کو کیا کریا مروا دیا اب ان کے پاس پیسے نہیں اب یہ جائیں گے کہا پہ اپنی جنتہ کو بھوک مرنے تو چھوڑے گا نہیں کوئی بھی دیس تو لون بھی چھوکانا تب یہ گئے لوگ لون مانگ نے چھوڑے 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 میں باتا اور سارے دیس لون چکا نہیں پائے اب چائنہ کے بینکوں کے پاس پیسہ ہو گیا ختم اور جو لوگ چائنہ کے بینکوں میں پیسہ رکھے تھے وہ لوگ گئے مانگ نہیں کہ ہمرا پیسہ دو تو بینک آپ پیسہ سری لنکا کو دیئے دوب گیا آپ پیسہ مالی کو دیئے دوب گیا آپ بنگلہ دیس کو دیئے دوب گیا مینمار کو دیئے دوب گیا اب وہ مہاں کہ لوگ بھائیانک سوڑکو پہ اتر گیا کہ چوٹ ہمرا پیسہ تم ڈوبا دیئے یہاں پہ تو چائنہ گورنمنٹ نے سوڑکو پہ ٹینک اتر دیا کہ اتنا خطرنا خیسہ دوسرا چائنہ پیسہ ہو بھی تائیوان ایسو والے پر چائنہ ان کو پیسہ نہیں دیا دوسرا وں نہیں اُلٹے لگا دیا 11 6 ملیون ڈالر کا فائن کہ ہمارے ناغریک مرے سوڑکشہ دو نہیں تو پیسہ دو یہاں پر پاکستان کے پاس تو تھا نہیں گریبی میں آٹا گیلہ ہو گیا پاکستان کو ہر حال میں اپنا خرج ہٹانا پڑے گا پاکستان دیوالیا ہو جائے گا اس کے لئے پاکستان کے سنسد نے ایک ایسا بیدی پاس کر دیا کہ پاکستان اپنے کسی بھی assets کو جیسے ہائیوی ہو گیا ایئرپورٹ ہو گیا یا بندرگا ہو گیا اسے بیدیسی کو بیش سکتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی بھی بیکتی سپریم کوٹ میں نہیں جائے گا سوچ کہ یہ پہلے سوپریم سائیڈ کر اب انہوں نے گوا پاکستانی لڑکیاں آپ جائیں کر جائیں کر جائیں کوئی بھی دیکھو ہم لوگ کو بھی سرم لگتا ہے دیش سکنتے پاکستان والوں کا کیا کیا حال ہو گیا اور پاکستان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ہمارے 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 چائنیز بھڑک گیا کہ ہم لئے کہ جائیں گے اس کو یہ حال ہو گیا پاکستان اور اس کے پاس بیچنے کے لئے کچھ ہے نہیں چائنیز سڑک بنانے میں چار اور فیکٹری لگانے میں فیکٹری تو لگی نہیں دوسرا گوادر پورٹ اس نے 40 سال کے لئے لیز پر دے رکھ ہے تو اس کے پاس بیچنے کے لئے کچھ ہے نہیں اب چائنیز وں کا بلوچستان کے ایریا میں کبجہ ہوتے جا رہا بلوچستان خنیج سمپدا سے بہت بھرا بلوچستان کے خنیج کو چائنہ نکال رہا ہے اور یہاں بلوچ مل کے اس کو مار رہے بلوچ کا کہنا ہے ہم کو الگ کرو جب تم ہمارے ساتھ بھید بھائو کرتے تو ہم کھلک کرو دیکھ پاکستان کی سمجھ سمجھ کوئی بھی دیس کو education بہت ضروری ہے اور پاکستان میں جو پنجابی لوگ ہیں انہیں زیادے ویلو دیا جاتا کہا جاتا ہی گورے گورے لوگ ہوتے ہیں پڑھ لکھ پاکستان میں سب سے زیادے ویلو پنجابیوں کو دیا جاتا ہے پاکستان میں یہی دو لوگ عجت سے جی سکتے اور سب سے کم ویلو دیا جاتا بلوچوں کو بلوچ کو عجت نام کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے حالان کی اگر آپ دھیان دیں گے تو پنجابیوں کی عجت ہوتی ہے اس کے بعد سندھیوں کی بچی کچی جو عجت کچڑا برابر دیتے ہیں سب بلوچوں کو اس سے بھی گئی گجرا عجت دیتے سب بنگال کو پوروی پاکستان کو یہ بنگال دیس جسے دیکھ رہے ہیں یہ تو پوروی پاکستان تھا یہ پاکستان انہیں کہتے تھے کہ بنگال کالے ہوتے ہیں انہیں کسی کام لائک نہیں رکھتے تھے یہی ہوا کہ بنگال میں مکتی واہنی کھڑی ہوگی اور 1971 میں بھارت کے سیوگ سے یہ مکتی واہنی نے آجات کرا دیا اور 1971 میں بنگل دیش ٹوڑی یہ اتحاس دوبارہ دوہرائے جائے گا 50 سالوں کے بعد 60 سالوں کے بعد 19 2030 تک یہاں سے بلوچ بھی الگ ہو جائے بلوچ کیا کہنا ہے سسرہ تم ہم کو نیمن کٹیگری کا سمجھتے ہو تو ہم کیوں ساتھ رہیں گے یہاں پر بلوچ اب یہاں سے 2030 تک یہ الگ ہو لگ 99 99 99 سمجھ بلوچ الگ ہو جائے بلوچ کو سمجھ بلوچ جو ہے یہ پاکستان محمد علی جنہ نے جبرجستی کبجہ کر لیا ایک اپریل 1948 جبرجستی بلوچ 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 7% کیونکہ یہاں پوری طرح پہاڑ اور پتھار لیکن یہاں خنی سمپدہ بہت زیادہ پاکستان کے total gas اور petroleum 45% اسی بلوچ بلوچ سے نکلتا اس کا total خنی جو mineral ہے یہ سب بلوچ سے نکلتا اس کی سیمہ افغانستان سے اور ایران سے لگتی اس لئے اس کا strategic مہت بھی پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا بندرگا گوادر بندرگا بھی یہی سے سی پی سی سڑک بھی ادھر ہی جا رہا ہے لیکن ان سارے چیزوں میں بلوچ سی لوگوں کو روز گار نہیں دیا گیا یہاں کوئی ڈیبلوپمنٹ نہیں کیا گیا نہ کوئی کائدے چلے جاتے تو یہ ایریا میں بھین سڑ بوال ہو گیا ہے اب ان لوگ کو کہنا ہے کہ ہم کیا رہیں الگ رہنا چاہتے تو یہ بلوچ والے لوگ الگ رہنا چاہتے اب یہاں پر ڈبل سمجھ اگدم یہاں پہ ہم لوگ کے لئے کچھ رہ ہمارے دوزمن کا دوزمن ہمرا دوست انٹرنیشنل ڈیلیشن میں تو یہی ہوتا ہے لیکن ہم لوگ تھکس والے کھول کے سپورٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ تو سمجھ دار ہیں یہاں پہ تحریک تالیبان کہتا ہے دوسرا بلوچ بلوچ یہ بھی پاکستان سے کہنے لگیں کہ ہم کو الگ کرنا اور حد تب ہو گئے جب فروری میں ان بلوچ وں سولہ میں لال کھلے پہ سے ہمارے پردھان منتری موڈی جی نے کہ پی اور بلوچ کے لوگوں کے ساتھ ان کی سہن بھوٹی ہے اس سے بلوچ لوگوں کا منوبل بہت بڑھ گیا اب بلوچوں کا منوبل بڑھے گا لیکن یہ لکا چھ پی کے طرح نہیں ہو پائے اور یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ پردھان منتری راشت پتی ویدیس منتری ان کے ایک limitations ہے یہ کچھ بھی باتوں کو نہیں بول سکتے لیکن ہم لوگ تو بول سکتے ہیں ہم لوگ نہیں بول سکتے نہیں پھج جائے گی تو سرکار کا کام تھوڑا پردے کے پیچھے ہوتا ہے تو ہم لوگ کا کام ہے بلوچ لوگ کا moral بڑھانا تو moral high ہم لوگ کر دیتے ہیں باقی material پہنچانا سرکار کا کام میں ہماری raw ہے material پہنچ آتے ہم لوگ کے لئے فائدہ یہ کہ ہم لوگ بول سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں لیکن سرکار چاہتی ہے لیکن بول نہیں سکتی آپ سب پڑھے ختر کا اسی کو دور دیں گے 2030 میں تمہارے پاس تو بیوست نہیں سرکھائی بھی نہ مر رہے ہوں بلوچ ستان کا الگ ہونا یا اسانت رہونا بہت زیادے جرور کس میر کے سیکیورٹی کے لئے بلوچ پاکستان پاکستان کا 40% ایریا ہے اگر یہ اسانت ہو گیا یہاں بیدرو ہو گیا آجادی کے لئے تو پاکستان کو اپنی سینہ کو یہاں سے بلانا پڑے گا کس میر سے اور یہاں پر جا کے انسرجنسی کو سانت کرنا پڑے گا جس سے ہمیں فائدہ ہوگا اور کس میر سانت ہو گیا تو کس میری بھائیوں کی سہادت نہ ہو کس میر سانت ہو سکے بھارت کا کس میر بھارت کے سات کندے سے کندہ ملا کے چل سکے وہاں بھی بکاس ہو سکے اس لئے کس میر کے بکاس کے لئے یہ جروری ہے کہ ایک نئے دیس کا ادھے ہو اور اس کے لئے جہاں تک ہو سکے ہم لوگ سے دو نیسان ہوگا ایک پاکستانی آرمی دوسرا پاکستان چائنہ سپنا یہ بھی دھارہ سائی ہوگا گوادر پورٹ کا پورا پیسہ بھنس جائے اب سسورہ چائنہ چائنہ کی مجبوری بنے گی کہ اس کو ملکہ ہو کے ہی آنا پڑے گا کیونکہ پہلے اس کا آئیڈیا تھے کہ ادھر ادھر بلوچستان والوں لوگوں کے لئے مورل کے ساتھ میٹیریل کی بھی ضرورت ہے اور بلوچستان والے لوگوں کو بھی کہتے ایک بار تو آپ کو آگے بڑھنا ہی پڑے گا ایک سمیتہ جب پاکستان چائنہ کے گوہد میں بیٹھا تھا چچوہ چوٹہ کیا کہ ہماری اور چائنہ کی دوستی ہیمالے سے بھی اونچی ہے اور سمدر سے بھی گھری ہے چوٹہ کہیں اب بولو کہ ہمارا اور چائنہ کا کرجا ہیمالے سے بھی اونچا ہے سمدر سے بھی گھرہ ہے دوسرے کے بل پر کودیں گے دیکھئے مین آپ سمجھ گھرائی سے کبھی بھی کسی بھی دیش کو آگے بڑھنا دوسرا کہ ہر دیش کو اپنے خود کے بھی دیان 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 ہم لوگ منگل گھرہ تک چلے گئے یہ سمجھ کسی میر میں گھوس سوچ رہا ہے تو اگر یہ تانگ نہیں لڑاتا کسی 370 ہٹ گیا دیرے دیرے آنے والی جتنے کسی میر کے اگر وادی ہیں سب اس کے بات نئی جنریشن وہ بھارت سے کندے سے کندہ ملا کے چلے گی اس فرانس دیکھیں فرانس کے راجدود کو لات مار ان کو مار دیش کے اوپر دھرم حابی نہیں ہو منا چاہیے کیونکہ دھرم ایک ایسا چیز ہے جو کبھی مطلب آپ پاکستان میں کیا ہوا یہ ساری سمجھ دھرم حابی ہو گیا آج پاکستان جا رہا ہیں 2030 تک یہ گارنٹی لیجے یہاں پر کہ پاکستان کا بلوچ ساری ٹوٹے گا اور اس میں ہم لوگ بھی اپنا یوگ دیں گے کیونکہ ڈیجیٹل ہنڈیا کا یہی تو فائدہ ہے یہاں پر سارل سارل بھاس میں آپ کو سمجھ جا سکے آئی آپ سمجھ ہوگی باقی جو کلاس چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں اپنے اپلیکیشن پر جو لوگ ریگولر کلاس کر رہے ہیں رہے ہیں ان کے لئے اور محل لگا پڑھ کی جی آئی ہوپ آپ اس ٹاپک کو سمجھ ہوگی ملیں گے نیکس کلاس میں جاہ کام کیا اور جس طرح انہیں لڑکیوں کو ادھر کام پہ لگا کے وہ پتہ ساری نیٹیل نکالے کہ کس وقت وہ پھڑکی پہ آکے کھڑا ہوتا تو وہ اچھا ایڈیا تھا اور یہ کیسے ہاتھتا کہ ایک بندہ ایک ہی ٹائم پہ پر پر پہ پھڑکی میں جاتا ہے تو سیم یہ وہی سیر فلموں آ رہی ہو سکتا تارک بھائی انہوں نے پہلے بھی کوشش کی لیکن وہ اس وقت نہ آیا اور ڈران کو واپس بناؤ رہی گیا لیکن کمال کا نشانہ بھائی کمال کا نشانہ سیٹلائیٹ کے ذریعے سو گائٹ کیا گیا ایسی ہے لیکن جو انٹیلیجیز لوگوں نے انفرمیشن کلیکٹی نے بہت خمال کی آگر تجیز تو بھائی پتہ کہ دنیا بہت آگے جا چکتی اور امریکا کی تو کیا آئی ٹکنالوجی بھائی صاف زہرہ سب سے پہلے ان کے پاس ہی آتی ہے بھائی دیکھتے ہیں ٹکنالوجی ان کو سوپر ہی آتی گرائے اس میں جو کرنل کے لیویل کے میجر لیویل کے سوالی مطلب ہے مطلب آئی لیویل کے بندے تھے ان کی ڈیتھ رہی ہیں یہ پاکستان کے لئے شاپ گئے کیوں کہ اگر ان کو ہیلیکاپٹر حملے سے گرائے گیا پھر پاکستان کو سٹیپ لینے چاہئے تھوڑ سے ساتھ باقی خان سرب جو بورت ہیں جو دوزار تیز کا جو ٹارکٹ دے رہتے کاملوچیستان ملوچستان الگ ہو جائے گا تو جو مردی کر لے خانسر یہ ایسا نہیں ہے اگر ہم امریکہ کو سپورٹ کریں گے نا دیسے گردہ کو مٹانے کے لئے تو بھی امریکہ ہمیں بھی سپورٹ تو کرے گا ادھر سے بھی مٹانے کے لئے اور چتنا انویسٹمنٹ چینہ والوں نے ادھر کیا بلوچستان کے اندر ہو تو چینہ بھی ساف جا رہا ہے اس کو دوبھنے تو نہیں رہا دے گا اتنی ساری سے چینہ بلوچستان والوں سے بھی تو مل سکتا ہے نہیں ایسے ان کو ترستہ ہی چاہیے چینہ بلے گا یا انڈیا والے بلے گے چینہ اور انڈیا کے پہلے اپس میں نہیں بلے لیکن بھائی صاحب اتنا آسان نہیں ہے اب جو حکومتیں وہ چلو نکاری ہیں ضرور ہیں لیکن یہ بلوچستان کیوں کنٹرول بھی کر رہے ہیں چاہے وہ اب جتنی مرضی آپ سپورٹ کر رہے ہیں یہ پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں یہ بڑے پرانے ہی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں وہ سارا کچھ کرتے ہیں اب ہمارے پاس وہ آپ دولے گے کیا سبودھ آپ کا بھائی بیچ بیچ میں چیویں ہوتی رہتے ہیں اور جس طرح آپ ہوتے ہیں ای ایس ای کرتے ہیں کشمیر میں ای ایس ای آتنگ وادیاں کو بیچتے ہیں خالستان کا ملدہ آئی ای ایس ای اٹھاتے ہیں تو بھئی سہم اسی طرح یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ بھی آتی ہیں لیکن ان کو پروز نہیں کیا جا سکتا اب یہ بھی جو اٹھائک ہوئے کچھ بندہ کہے کہ اسے بہت لگتا ہے یہ بہت مشکل ہو جانا ہے یہ دروہ نے کہاں سے اڑا ہے اس کا سبود بھی نکالنا مشکل ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور باقی بھئی سادش تو چلتی ہے اب اکثر ہوتا ہے کہ پاکستان کا کومنگ ورڈ بن گیا سادش سادش ہیں تو بھئی جس کگار پر کھڑا ہے پاکستان اور جس طرح کے آس پاس کا محول سادش ہے تو بھئی ہوتا ہے اصل میں تارک میں یہ کہاں بات ہے نا کہ جو بلوچستان ہے جو انیس سو اکتر میں بغلا دش علاق ہو گیا تھا وہ والے حالات آج بھی نظر آ رہے ہیں پاکستان کو مطلب حکومت کو تو پتہ ہے کہ وہ کس وجہ سے ہم سے علاق ہوا تھا اب وہ پہلے کچھ معاملات بھائی بلوچستان کے وہ تو رک جائیں اوپر والے جو اموری دینے والے ہوتے ہیں وہ نہیں بیٹھنے لیتے جو بڑے بڑے لوگوں تو ان کو فنڈنگ ہوتی ہے پیسے ملتے ہیں وہ والت آتے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ بلوچستان کے حالات پہلے سے بہتر لوگا رہے ہیں مطلب میں وہاں پہ بھی کام سٹارڈ ہو گیا پہلے سے حلاات ایسے بھی شیطہ ہوئے تھی کہ مطلب میں کس لیہا سے کہہ رہے پاکستان خود اتنے قرضے میں ڈوب ہو گئے حلاات دیکھ لیا ہوں تو ادھر کو چھوڑتا ہوں پس میں بھی حکومت کی نائلی کے وجہ سے ٹوٹا تھا پھر بھئی ہم نہیں کرتے ہیں بھائی ہم 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 نہیں کرتے ہیں اگر ایسے کریں گے تو بھئی ٹوٹے گا اگر جو خان صاحب نے بتایا ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گروچستان سے کافی مطلب ہے جو ہے آمدنی کے ذریعے وہ سارے گروچستان بھی ہے ساگ رہے ہیں تو ساگ رہے ہیں تو جانت بھی وہیں سے مطلب ہے چینہ کا بیٹھا ہے چینہ کا بڑا صبح پہ بھی ہے وہیں آئی ہیں آدمیات بھی زیرے زیرے لگا رہے ہیں وہ پہر سیل اورٹ کر رہے ہیں لیکن ان پر ان سے ان کی لے پر بھی نہیں لگاتے چینہ ڈیویسٹ کر رہا ہے نا ہوتا ہے پروجیکٹ لگا رہا ہے لے پر بھی اپنی لے کر آ رہا ہے چینہ کا بولے ٹھیک ہے آپ پیسے لگاؤ پروجیکٹ لگاؤ لیکن لے پر تو وہاں کی لے لوں وہاں کی لے لوں وہاں سے گیس نہیں کر یہ پورے پاکستان کے اندر گیس سال ہو رہی ہے وہاں کے لوگوں کو نصیب نہیں ہے وہاں تو بھی وہ تو بڑھکی ہیں ان کے حق ہے آہ یہ تو کیکت ہے یہ ایسے بالکل ان کے حقوق دینے چاہیے وہ ہمارے بھائی ہیں بھیک جس طرح آئے تو شریف کر رہے ہیں نا ہم نے بنگلہ ریس کے اندر جاتی کی تھی آج ہو سکتا جب یہ ٹوٹے گاتے سانب آدھ ہوں لیکن اللہ کرے آسان بھائیں میں نے دیکھی تھی ایک ویڈیو نواز شریف کی ویڈیو دیکھی تھی وہ گیا تا بلوچستان ہے اور وہ گلوچستان کی جو لوگ تھے انہوں نے کہا یہ سوری بھو رہت ہے کہ جو بشکی کونٹوں سے جلتیاں گلتیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کریں اور آگے سے ہم کوشش کریں کہ ہم گلوچ بھائیوں کا خیال رکھیں اور اچھے سے گروہ ہو لیکن انہوں نے بنا بھائی ہمیں علیدہ ہوں یہ میں نے ویڈیو دیکھتا ہے لیکن ہے یہ تو رو سکتا ہوں اس میں سکتا ہوں تارک بھائی موڈ لینے کے لئے کشمیر انڈیا کا سینٹری پارٹ ہے ٹھیک ہے ہاں اُتھا بھی ازادنی کی واضحیں اکتری ہیں آج بھی اٹھتی ہیں ایسی یہ راکھوں میں آج بھی ہاں بلکل ابھی بھی اور بھائی جس طرح جو مردی آج بھی پاکستان کے لوگ ادھر جا کے خرابی پیدا کرتے ہیں کافی کچھ کرتے رہے ہیں ہاں لیکن انہوں نے کنٹرول کیا کیسے کنٹرول کیا ادھر خرچہ کیا انویسٹمنٹ کی ان کو روزگار دیا ایسی ہے بلکل یہ یہ نہیں کر رہے نا تو خان صاحب ہی تو یہ ہی بتا رہنا کہ اگر حیات ایسے رہے تو فیر بھی اٹھ سکتا ہے یہ بھی بات ہے اور یہ اس چیز کو ماننا بھی چاہیئے نہیں صحیح بات ہے ہو بھی سکتا ہے اگر ایسے حالات رہیں اگر نواز شریف آپ نے کارگیریوں میں دیکھا ہے کہ اس نے بولا کہ ہم اللہ صحیح تو فیر بھی اٹھ سکتا ہے ایک اور بھی بات ہے خان صاحب کی بات صحیح بھی ماننی پڑتی ہے کبھی کبھی یہ تو ہمارے لوگ ہیں جو بڑے افیشل لوگ ہیں ان کے تو امریکہ کے ویزے ہوتے ہیں وہ ادھر سے پیسہ کماتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں کو کنٹری کے تو ہے نہیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کمہاری ہے ایڈوکیشن کے ہم اس عزاد سے پڑے بھی کہنے میں بھی ایڈوکیشن نہیں ہے ایڈوکیشن کوئی صحیح بات ہے ایڈوکیشن نہیں ہے ایڈوکیشن کمزور کی باہر چی ہیں وہ پیسہ کھاتے ہیں اپنی پارٹی کو سٹرونگ کرتے ہیں کنٹری کو آج در سٹرونگ کرنے کی کوشش نہیں ہے اصل میں اگر کوئی بندہ ایڈوکیٹڈ ہو رہا تو اس کو کسی سیٹ پر لائے جائے تو پھر تو حلاق پر طرف ایڈوکیشن میں ہماری ہے یہ تک نیچےے والے جو اس نے بولا کہا میں نے اپی اپ پہ لیکھانے جائے جائے وہ دنیاں ہیں اس نے انہیں ہیں اس نے انہیں کہ یہ پہلے بولہا نہیں اس نے بولہا انہیں کہ کونس اللہ کے اگر آنٹل ہمارے ایک کرنے کو چھوڑھا اس نے وہ قرانے لوٹی ہچکار لیا تھے آج دیکھنو ان لوٹوں نے پہلے پارہ پارٹی پہدا لیا جب ناہوچ بہن نے وہ کس اللہ کو دیا پہلے کس نے بوٹ دیا ہے ہے پہلے جب وہ آرہاں لکھیں ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب ایسی بہنی ہے بھائی صاحب ایسی بلکل ایسی بھائی ہے اگر بنگلہ بھلوچستان ٹوٹا نہ تو بھائی پاکستان کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا کچھ بھی نہیں یہ کہتے ہیں ہمارے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا کلمی کے نام پہ دیش بنا ہے تو میں یہ نہیں ٹوٹ سکتا تو بھائی بنگلہ دیش بھی کلمی کے نام سے بنا تھا وہ اٹھا ان کی اہلی اور جو غلط فیصلے اور نائنسافی کے مجھے جو اگر پاکستان کلمہ کے نام سے بنا تو اس میں جو لوگوں کا حق ہے وہ بھی کلمہ نصف دیا گیا ہے یہاں پر آپ چھینے لے پڑتے ہیں یہاں پر دیکھ رہے چپراسی سے لے کر پرائیم نیسٹر کا سالے 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 بلکل ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب ابھی مجودہ اللہ دیکھ لو ابھی مجودہ اللہ دیکھ لو عمران کا نے پانچ سال یہی بولا ہے کہ نواز شریف چھوڑ ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی فرندگ کا کیس کبھی گاڑیوں کا کبھی کوئی کبھی مطلب ہے یہ میرا تو کیا لے ان کو یہ ایک حال مل گیا خورسی بچانے کا کہ اگلی حکومت کو ثابت کریں کہ وہ چھوڑے بہت زندرے پر بلے میں لگاتے ہیں کام کو نہیں کرتے ہیں حقومت میں آتے ہیں اگلے پانچ سال یہ نا دوسری دوسری بہت ہی نہیں کرتے ہیں اور تو کہیں ان کی توجہ ہوتی بھی نا یہ مام چاہتے بھی کہیں اور ان بھی توجہ ہوتے ہیں لیکن تارک بھئی جو خان صاحب نے باتیں کیا نا وہ اتھانٹک ہیں صحیح ہے حالات کے مطابق صحیح بھی ہیں جیسے حالات ہیں پاکستان کی اور اس طرح سے ایک بندہ جو کھلے ہم بھی بولتے ہیں پاکستانی بولتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے بھئی دشمن کیا کرے گا دشمن کرے گا کوشش جس نے ایتے ہیں بلکل چاندے ہیں وہ جتنے اس سے کرے گا اتنے اس کو کمزہ کرنے میں سانی ہو اس کی پاور کنٹی کا مہتا ہے بھائی انڈیا کی سپورٹ رہے گی بلو چیسٹان جیسے انہوں نے بتایا مطلب ہے ابھی سارے اپنے جو وہاں پہ کر رہا ہے مطلب ہے جیسے تو چینہ بھی رک جائے گا جب لو چیسٹان توڑ جاتا ہے تو پھر چاہلا کیا سے ٹریننگ کی دکھا جائے گا تو سپر پاور بنے گا بھی انڈیا ہاں انڈیا صاف سہر ہے پھر بن سکتا ہے کیونکہ چاہلا کے رسطہ تو روکیا ہے اور بھئی اتنے بڑے سپر پاور کنٹری کا ایک ریسہ ٹوڑ جانا اور فورٹی پرسن مجورٹی ہے اس کے اندر ہاں 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 اس میں عبادی عکام اس وجہ سے کہ ماں کے مسائل نہیں پورے ہوتے ہیں ہاں ہاں پر ہی لوگ ہوتے ہیں بھئی وقت جگیرہ نظام زیادہ زیادہ تر اللہ کا ریتنہ بڑھائی ہاں وہ کشت سسٹم قراب ہی ہیں وہ کبائلی ڈاکے ہیں اور بھئی جو قبائلی لاکھیں ہوتے ہیں جو بڑے بڑے چودری ہوتے ہیں بھئی وہ جو نیتے والا طبقہ ہوتے ہیں اس کو بڑا دباہ کے رکھتے ہیں اچھا تاریل بھئی جو آپ کہہ رہے ہیں جو مجودہ صورتحال ہے جس مطلب اعلان سے ہم گذر ہیں اب تو جو پنجاب ہے وہاں پہ لوگ بھی مطلب ہے کہ ان کا گزارہ مشکل ہو رہا ہے تو یہ بلوچستان کو کیسے سپورٹ کریں گے مطلب ان کی سہولیات کیا سے پوری کریں گے اچھا ہے وہ جتنا ادھر سے مادلیات نکھا رہے ہیں وہ اس کا کچھ پرسنگ کر دیں وہ اس کے اوپر ہمارے ہمارے پاس ابھی آپ نے دیکھا نہیں آٹھ بلین مطلب ہے ٹوٹل ہمارے پاس تو کرزہ میں دینا ہے تو وہ سو پچاس بلین آٹھ بلین میں سے بھی تین بلین سوگی رفت کا ہے سوانہ بھی ہے اس بھی ہے اور یو اے کی کا ہے اور سوانہ بھی ہے پھر یہ حالات ایسے نہیں مطلب ہے کہ باتیں کرنے سے نہیں یہ حالات ہے اس میں تو بھئی حرمد نے وہ محنت کر دے پڑے گی جو حالات ہیں اگر اسی طرح رہے تو بھئی ٹوٹے گا ہاں اس بھی ہو سکتا ہے لیکن بھئی ہم امید رکھتے ہیں انید رکھتے ہیں انید رکھتے ہیں انید رکھتے ہیں انید رکھتے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں کہ ایسے نہیں کہ پاکستان ہے کوئی تو آئے گئی نا جس کی وجہ سے اگر پاکستان پینٹرول ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہاتھ ٹھیک ہو جائیں یار ایسے ہی ہوتا ہے چینہ میں تارک بھئی جب انقلاب آیا تھا تو پہلے ان کی حالات کس طرح کے تھے یار انید رکھتے ہیں انید رکھتے ہیں ان سے بہت تھا وہ ہی کہہ رہو نا یہ وقت چینج ہونے میں دیر نہیں لگتی دیر نہیں لگتی ہے یار ایتنا قرضہ پاکستان کے اوپر ہے نا بھئی یہ اس کی جو انٹریسٹن ہوئی طرح میں پاکستان کی پھٹ جاتی ہے وہ تو صحیح بات ہے نا اصل میں بہت زیادہ نقصات ہوئی ہے ٹھیک ہے بھئی اگر حالات ایسے رہے تو ہو سکتا ہے می بھی پاسیبلیٹی ہے لیکن امید ہے کہ کنٹرول ہو جائے گا پاکستان ہے اس کو سپورٹ کرنے والے بھی کافی ہیں چلو آپ بلوچستان کو سپورٹ کریں ہم اپنے پاکستان کو کریں گے اور اپنا بلوچستان بچائیں گے نہیں ٹوٹنے لگے اور اگر بلوچستانوارا بھائی دیکھ رہا ہے تو بھائی صاحب بھائی ہاں آپ ہمارے ہاں جتھرہ ہو سکے ہم آپ کے رکھ درد بھی بنابر کے شریک ہے چلو سلام پورے ہیں ٹھیک بھی ہو جائے ہمارے لاکھ دیا آپ ہی طرح کے ہمارے ایسے دیویلپمنٹ میں بیٹھے نہیں ہیں ہمارے بھی حال آپ جیسے ہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم بھی بھائی بجلی بھائی چودہ 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 گھنٹے بجلی نہیں ہیں اور اوپر سے ایک کو زیادہ ہے اس کو بولتے ہیں کہ خانسر بھو رہے تھے پنجابانا کو زیادہ عزت ملتی ہے تو یہ عزت ملتی ہے بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے بجلی نہیں ہتی بجلی سے آئے گا وہ ہمارے شہباز نے بولا تھا جس کے سوئیوں سے جنے گے نا وہ فری لیکن پہنٹیس پہنٹیس یونیس چیو بھی سو بھی سو بھی سو بھی سو بھی جنے ہیں اور بھی نو نو ہزار بھی نو نو ہزار بھی تو ٹھیک ہے بھئی اب اپنی رائے ضرورت ہے کومنٹ سیکشن میں کیا مکانا ہے بھئی کہ پلوچستان آپ کے ساتھ سے ٹوٹے گا بھئی ہمارے ساتھ سے بیلکل ٹوٹے گا اگر میں بندہ ہو تو بھئی میں شرط لگانے کے لیے تیار تو ٹھیک ہے بھئی یکوب والی بات میں نے بھی کر دی تو ٹھیک ہے ملتے نہیں بھی ایک ساتھ تب تک رجاجت دیں اللہ حافظ